سرین اور من ایسا الگ الگ نہیں سرین اور من ایسا اکھٹا ہے وہ سائیکو سومیٹک ہے اس میں ہمارا سرین اور من اکھٹا ہے سرین کا ہی اتنت سوکش میں حصہ من ہے اور من کا ہی اتنت اس تھول حصہ سرین ہے اس لیے جو سریر میں گھٹت ہوگا اس کے پرنام من میں پرتی دھونیت ہوتے ہیں اور جو من میں گھٹت ہوتا ہے اس کے پرنام سریر تک آ جاتے ہیں اگر من بیمار ہے سریر زیادہ دیر سوست نہیں رہے گا اگر سریر بیمار ہے تو من زیادہ دیر سوست نہیں رہ سکے گا یہ خبریں ایک دوسرے میں سنی اور سمجھی جاتی ہیں اس لیے جو لوگ من کو سوست رکھنے کا اپائے سمجھ لیتے ہیں وہ سریر کے بابت مفت میں بہت سوست اپلبد کر لیتے ہیں جس کے لیے وہ کوئی کماتے نہیں جس کے لیے وہ کوئی پریاس نہیں کرتے سریر اور من سنیبت گھٹنا ہے سریر پر جو ہوگا وہ من پر ہوگا اس لیے آپ کے اپنے آہار میں آپ کے بھوجن میں آپ کو تھوڑا بیوک پون ہونا ضروری ہے پہلی بات وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ سریر اس کے کارن آلس سے بھرتا ہو آلس سے اسدھی ہے وہ ایسا نہ ہو کہ سریر اتجنا سے بھرتا ہو اتجنا اسدھی ہے کیونکہ اتجنا گرنتیاں پیدا کرے گی وہ ایسا نہ ہو کہ سریر چھین ہوتا ہو کیونکہ چھین تا کمزوری ہے اور سکتی اگر اتپن نہ ہوگی تو پرماتنہ کی طرف بکاس بھی نہیں ہو سکتا سکتی پیدا ہو لیکن سکتی اتجک نہ ہو ایسا آہار ہونا چاہیے سکتی پیدا ہو لیکن وہ اتنی نہ ہو کہ سریر اس کے کارن آلس سے بھر جائے اگر آپ نے ضرور سے زیادہ بھوجن کیا ہے تو سارے سریر کی سکتی اس کو پچانے میں لگ جاتی اس سریر میں آلس سے چھا جاتا ہے اس سریر میں آلس سے چھانے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے ساری سکتی پچانے میں لگتی ہے تو سریر آلس سے بھر جاتا ہے آلس اس بات کی سوچنا ہے کہ بھوجن ضرور سے زیادہ ہو گیا بھوجن کے بعد آلس نہیں اس پھورتی آنے چاہیے یعنی سوا بھاوک ہے ڈھوک لگی تھی پھر بھوجن کیا تو اس پھورتی آنے چاہیے کیونکہ سکتی اتپن ہونے کا سروت بھی تر گیا لیکن آپ کو تو آلس سے آتا ہے آلس اس بات کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنا بھوجن کر لیا کہ اب سریر کی ساری سکتی اس کو پچائے گی تو سریر اپنے ساری سکتی کو کھینچ کے پیٹ میں لے جائے گا اور سب طرف سے سکتی چھیر ہونے سے آلس سے آ جائے گا تو بھوجن اس پھورتی دے تب سمیق ہے بھوجن اتیجنہ نہ دے تب سمیق ہے بھوجن مادکتہ نہ دے تب سمیق ہے تو تین باتیں اس مرن رکھیں بھوجن سستی نہ دے تو وہ سدھ ہے بھوجن اتیجنہ نہ دے تو وہ سدھ ہے اور بھوجن مادکتہ نہ دے تو وہ سدھ ہے یہ موٹی باتیں ہیں اور آپ کو اتنا ناسمجھ میں نہیں مانتا ہے کہ ان کے وستار میں چرچہ کرنے کی ضرورت ہے ان کو آپ سمجھیں گے اور اپنے دھن سے ان کو بیوستت کریں گے دوسری بات گون باتوں میں سریر کے لیے آپ کے سارے کن اور سارے لیونگ سیلز پورے جیویت کو ستوست ہوتے ہیں پھیلتے ہیں اور جب وہ پھیلتے ہیں تو آپ کو سواستہ کا انبہ ہوتا ہے جب وہ سکڑتے ہیں تو بیماری کا انبہ ہوتا ہے جب آپ کی سواست پوری کی پورے پران کے فیپڑوں کو کھولتی ہے اور سارے کاربن ڈاکسائیڈ کو باہر پیکتی ہے تو آپ کی خون کی گتی بڑھتی ہے اور خون کی گتی بڑھتی تو سریر کی ساری اسودھیاں دور ہوتی ہیں اس لیے یوگ نے سریر سوچ کو سریر کی پرپورن سودھی کو بہت انیواری نیموں کے انترگت رکھا تو تھوڑا ویائیام اتی ویسرام نقصان کرتا ہے اتی ویائیام بھی نقصان کرتا ہے اس لیے اتی ویائیام کو نہیں کہہ رہا ہوں اتی ویائیام نہیں تھوڑا سمیت ویائیام جس سے آپ کو سواستہ کا بودھ ہو اور اتی ویسرام نہیں تھوڑا ویسرام بھی جتنا ویائیام اتنا ویسرام اس صدی میں ویائیام بھی نہیں ہے اور ویسرام بھی نہیں ہے ہم بہت عجیب حالت میں ہیں آپ ویائیام تو کرتے نہیں آپ ویسرام بھی نہیں کرتے جس کو آپ ویسرام کہتے ہیں وہ ویسرام نہیں ہے آپ پڑے ہیں کربٹیں بدل رہے ہیں وہ ویسرام نہیں ہے ایک گہری پردہ ہے ندرہ جس میں کی سارا سریر سو جائے اور اس کے سارے کام کا جو بھی بوجھ اور بھار اس پر پڑا ہے وہ سب ویلین ہو جائے کہ آپ نے کبھی کھان کیا اگر آپ صبح بہت اسوسط اٹھے ہیں اور طبیعت تاجی نہیں ہیں تو آپ کا بیوہار سوسطہ نہیں ہوتا اگر آپ کو نیند اچھی نہیں ہوئی اور صبح ایک بیکاری آپ سے بھیک مانگنے آیا ہے بہت اسمبھ ہوئے کہ آپ اسے بھیک دے سکیں اور اگر آپ رات بہت دیرے نیند سوئے ہیں اور کسی نے ہاتھ بڑھائے تو بہت اسمبھ ہوئے کہ آپ اپنے ہاتھ کو دینے سے روک سکیں اس لئے بیکاری صبح آپ کے گھر مانگنے آتے ہیں سام کو نہیں آتے ہیں کیونکہ صبح سمبھاؤنا ملنے کے سام کو کوئی سمبھاؤنا نہیں یہ بہت منوگیہ نیک ہے بیکاری یوں نہیں صبح آپ کے گھر آ رہا ہے سام کو نہیں آنا ہے سام کو کوئی مطلب نہیں سام کو آپ اتنے تھکے اور سریر اتنا غلط حالت میں ہوگا کہ آپ صحیح بھی کسی کو کچھ دے سکیں اس لئے وہ صبح آتا ہے ابھی سورج اوگرہ ہے آپ نہائے ہوں گے کسی نے گھر میں پرافتنا کی ہوگی ہے وہ بہار آ کے بیٹھا ہے ابھی انکار کرنا بہت مشکل ہوگا سریر کو ٹھیک وسرام ملے تو آپ کا بیوہار بدلتا ہے اس لئے ہم نے آہار اور بیہار کو سنیقت مانا ہے ہمیسا سے جیسا آہار ہوگا جیسا بیہار ہوگا اگر ان دونوں میں ساتھ وقتہ ہوگی تو جیون میں بڑی گتی اور بڑا پرویس آنتھ رکھونا سورو ہوتا ہے سواستے کی ایک بھونی کا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے سمیت آہار سمیت ویعیام اور سمیت وسرام ان کو آپ بنیادی حصے مانیں ہو سکتا ہے یہاں کچھ مطر ہوں جو سارے کے روپ سے بہت ویعیام نہ کر سکتے ہوں نہ جا سکتے ہوں جنگل اور پہاڑ نہ چاہ سکتے ہوں ان کے لئے میں ایک دوسرا پریوک کہتا ہوں وہ کھیول پندھا مٹ کو صبح اٹھ کے اسنام کرنے کے بعد ایک کانت کمرے میں لیٹ جائیں آنکھ بند کر لیں اور کلپ نہ کریں کہ میں پہاڑیاں چڑھ رہا ہوں اور دوڑ رہا ہوں صرف کلپ نہ کریں کچھ نہ کریں برد ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں یا ایسی جگہ ہیں کہ وہاں گھومنے نہیں جا سکتے ہیں ایک کانت کمرے میں لیٹ جائیں آنکھ بند کر لیں اور کلپ نہ کریں کہ میں جا رہا ہوں ایک پہاڑ چڑھ رہا ہوں اور دوڑ رہا ہوں دوک تیجھ ہوں میں بھاگا چلا جا رہا ہوں میری سوانس جور سے بڑھ رہی اور آپ حیران ہوں گے آپ کی سوانس بڑھنے لگے گی اور آپ کی امیجینیشن آپ کی کلپنا جتنی پردار ہوتی جائے گی آپ پندھا مٹ میں پائیں گے کہ جو گھومنے کا فائدہ تھا وہ مل گیا ہے آپ پندھا مٹ بعد بلکل تاجے ویائیام کر کے اٹھائیں گے ضرور نہیں ہے کہ آپ ویائیام کرنے جائیں سریر کے انہوں کو پتہ کرنا چاہیے کہ ویائیام ہو رہا ہے تو یہ تیار ہو جاتے ہیں یعنی وہ اسی ستھت میں آ جاتے ہیں جس ستھت میں وسطہ آپ چلے ہوتے تب آتے ہیں وہ اسی ستھت میں آ جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی کھان نہیں کہ آپ سوپن میں گھبڑا گئے ہوں تو اٹھنے کے بعد بھی ہردے کپتا رہتا ہے کیوں سوپنے کی گھبڑاہت تو بڑی جھونٹی تھی لیکن ہردے کیوں کپڑا ہے جاگنے پہ بھی کیوں کپڑا ہے ہردے تو کب گیا ہردے کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ سوپن میں گھٹنا گھٹی کہ سچ میں گھٹنا گھٹی ہردے کو تو پتہ ہے کہ گھٹنا گھٹی بس تو اگر آپ امیجی نیشن میں بھی ویائیام کرتے ہیں تو فائدہ اتنا ہی ہو جاتا ہے جتنا کی وسطہ ویائیام کریے کوئی بھید نہیں پڑتا اس لئے جو بہت سمجھدار تھے اس معاملے میں انہوں نے بڑی عدود ترقی پہ نکالنے چاہیے اگر انہیں آپ ایک جیل میں بھی بند کرنے ہیں تو ان کے سواست کو کوئی نقصان نہیں پڑے گا کیونکہ وہ پندھا میٹھ ویسرام کر کے اور ویائیام کر لیں گے اس کو بھی دیکھیں جو نہیں جا سکتے ہیں نہیں جانے کی استقیوں میں ہیں وہ اس کا پریوک کریں اور ندرہ کے لئے راتری کا جو دھیان ہے اس کے بعد ندرہ کریں سریر ایسے سدھ ہوگا یہ بات کافی ہوگی اس کا بشار کریں گے سمجھیں گے اور اس کا پریوک کریں گے کیونکہ میں جو کچھ کہا رہا ہوں وہ سب پریوک کرنے کی بات ہے پریوک کریں گے تو ہی اس کا ارث کھلے گا انتھا میری بات چیز اس کا کوئی ارث نہیں کھلتا